سبسکرائب کو اچھالا ایک سرائیز بجال آئیے بات السلام علیکم عزیز طلب و طالبات جماعت نوہم کے پانچوے سبغ تعلیمی پیشرفت کے تیسرے ویڈیو میں آپ تمام کا استقبال ہے آج ہم اس کا تیسرا حصہ مکمل کریں گے چلے شروعات کرتے ہیں تعلیمی پیشرفت سبغ نمبر پانچ جماعت نوہم مہاراشنہ میں ناشی کے مقام پر انیس سو نوہ دیسوی میں یشون تراؤ چوہان مہاراش اوپن یونیورسٹی خائم کی گئی اس یونیورسٹی کے بارے میں آپ انٹرنیٹ سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں یہ اوپن یونیورسٹی ہے جیسے کہ اگنو ہے نا اندرہ گاندی نیشنل اوپن یونیورسٹی اسی خصم کی یہ یونیورسٹی ہے جو لوگ رسمی طور پر کالیج کی تعلیم حاصل نہیں کر پائے انہیں اس اوپن یونیورسٹی میں تعلیم اہلیت عمر اور دیگر شرائط پر مراد دی گئی ہے یعنی اندرہ گاندی نیشنل اوپن یونیورسٹی اور یشون تراؤ چوہان دونوں میں شرائط ایک جیسی ہوتی ہے یعنی اس میں تعلیم اہلیت وغیرہ اور دیگر شرائط ایک جیسی ہوتی ہے اس یونیورسٹی نے انیس سو نوہ دیسوی میں آکھا شوانی اور دور درشن کے توسط سے سمائی اور بسری طریقے سے فاصلاتی تعلیم کا پروگرام شروع کیا یعنی یہ جو اندرہ گاندی نیشنل اوپن یونیورسٹی ہے اس نے انیس سو نوہ د میں آکھا شوانی اور دور درشن سے آڈیو اور ویڈیو یہ دونوں خسم کی تعلیم کا آغاز کیا تھا یونیورسٹی کی مختلف شاخوں میں ایک ہزار سے زیادہ کورسز چلائے جاتے ہیں یعنی اتنے کورسز ہے کہ بھارت کے کسی یونیورسٹی میں جتنے کورسز بہت ہی کم ہو سکتے ہیں اس یونیورسٹی نے ملک بھر میں اٹھاون تربیتی مراکز اور بیرونی ممالک میں اکتالیس مراکز کے ذریعے تعلیم کا انتظام کیا ہے یعنی جو اندرہ گاندی نیشنل اوپن یونیورسٹی ہے اس کے ملک بھر میں اٹھاون تربیتی مراکز ہے اور بیرونی ممالک اکتالیس مراکز ہے چلی دیکھتے ہیں تحقیقی ادارے یہ بہت اہم شعبہ ہے سب سے پہلے دیکھیں گے سائنس سے متعلق تحقیق کے فعائد عوام تک پہنچانے کے لیے انیس سو پچاس اس بھی میں کونسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹیل ریسرچ یعنی سی ای 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 آر یہ اس ادارے کا قیام عمل میں آتا کب ہوا تھا یہ انیس سو پچاس میں سائنس کے لیے کام کرتا ہے اسے یاد رکھئے کونسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹیل ریسرچ طبیعت کیمیا عدویہ، فوڈ پروسسنگ، کانکنیو جیسے شعبوں میں تحقیقی کاموں کا آغاز ہوا یعنی طبیعت یعنی فیزکس، کیمسٹری اور میڈیسین، فوڈ پروسسنگ اور مائننگ اس میں ریسرچ کا کام شروع ہو گیا تھا اس ادارے کے تحقیقی کاموں کے فوائد ملکی سنتوں تک پہنچانے کے لیے سنتی اداروں کے ساتھ معاہدے کیے گئے جس کی وجہ سے برامدات میں کمی ہوئی اور غیر ملکی ذر مبادلہ میں بچت ہوئی یعنی اس کا جو اہم کام تھا وہ کیا تھا تحقیق کرنا یعنی ریسرچ کرنا اور اس کے ریسرچ سے کسے فائدہ ہو رہا تھا سنتی اداروں کو فائدہ ہو رہا تھا اور سنتی ادارے کیا کرتے تھے تحقیق کے لیے دیگر ممالک سے مدد حاصل کرتے تھے جس کے لیے انہیں پیسے دینے پڑتے تھے اب بھارت میں ہی جب اس کے بارے میں ریسرچ ہوگی تو بھارت میں وہ جو پیسے باہر جانے والے ہیں وہ بچ جاتے ہیں اس ادارے نے بنیادی تحقیق کو رواج دیا اور بیرونی ممالک میں ظاہر تحقیق تعلیم طلبہ کو ملک واپس لانے میں ایک اہم کردار آدھا کیا اب دیکھیں یہ آئی سی ایم آر جو ہے یہ انڈین کانسل فار سائنٹیفک ریسرچ جو ہے یہ بہت ہی اہم ادارہ ہے اور اس کی وجہ سے سی ایس آئی کے وجہ سے سی ایس آئی آر کے وجہ سے بھارت کے جو غیر ممالک میں بچے پڑھنے جاتے تھے طلبہ جاتے تھے اور وہاں جا کر رک جاتے تھے تو وہ وہاں سے واپس بھارت آنے لگے اس ادارے میں انتخابات کے دوران انگلی پر لگائے جانے والی روشنائی موسمی بخار فیل پار ٹی بی جیسی بیماری کی دوائیں مصفائے آب تقنیق بانس کی پیداوار کی میاد میں تخفیف جیسے کاموں کے ساتھ ساتھ ڈی این اے ملک میں فنگر پرنٹنگ تقنیق کا سب سے پہلے استعمال اندمان کے عدی واسیوں کا متعلق کر کے ان خبائل کی تاریخ کا ساٹھ ہزار بس خدیم ہونا ثابت کرنا اور زلزلوں کی پیش کی اطلاع جیسے کام بھی انجام دی جاتے ہیں اب دیکھیں اس ادارے کا سب سے اہم کام کیا ہے انہوں نے بہت ساری تحقیقات کی تو انہوں نے ایک تو انتخابات میں یعنی الیکشن میں جو روشنہ ہی لگائی جاتی ہے نا انگلی پر وہ بنائی موسمی بخار میں ہونے والی دوائیوں کے لیے انہوں نے اس میں تحقیق کی اس کے علاوہ ٹی بی جیسی بیماریوں کی دوائے مصفہ آبی تیکنیک انہیں ڈیٹرجن پاورڈر وغیرہ بنایا جاتے ہیں اس کے علاوہ پانی کو صاف کرنے کے طریقے بانس کی پیداوار کی میاد کو کم کرنا ڈی این اے ملک میں فنگر پرنٹنگ تیکنیک کے بارے میں کام کیا اور انڈمان کے جو عدی واسی ہے اس کے بارے میں انہوں نے بہت تحقیق کی کہ یہ ساٹھ ہزار پرانی نسل ہے اور یہ یہیں پر رہ رہے ہیں اس کے علاوہ زلزلوں سے متعلق بھی انہوں نے تحقیق کی سی اے سائی ایر نے نیم بولی کا بطور جراسیم کش استعمال جخم بھرنے کے لیے حلی کا استعمال چاول کے حقی ملکت یعنی پیٹنٹ جیسے معاملات میں اہم کردار ادا کیا اب یہ نیم بولی کیا ہوتا ہے یہ نیم کے درخ پر آنے والا ایک پھل ہوتا ہے وہ ایک بطور جراسیم کش ہمیں استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ حلدی کا استعمال چاول کے یعنی عام طور پر جو باسمتی چاول کا ایک جھگڑا چل رہا تھا اس کا پیٹنٹ کے بارے میں بھی انہوں نے کام کیا اور سی اے سائی ایر نے بھارت کی روایتی سائنس کے ڈیجیٹل لغت تیار کر کے اسے آٹھ بین اللہ خوامی زبانوں میں پرام کیا یعنی کون سی بھارت کی روایتی سائنس بھارت کی روایتی سائنس یعنی جو پرانے بھارت کے ویگیان کے بارے میں تحقیق ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے اب یہ ریاضی ہے ریاضی میں کس قسم کی تحقیق ہوئی اس کے بارے میں یہاں پر ہے تامل نارڈو میں 1962 نیشنل انسٹیٹیوٹ فور ریسرچ ان میتھمیٹیکل فیزیکل سائنس نامی ادارہ خائم کیا گئے یہ بہت اہم ادارہ ہے یہ ریاضی مضمون کے بارے میں اعلیٰ ترین تحقیقی کاموں کو یہاں پر رواج دیا جاتا ہے کب ہوا یہ 1962 تامل نارڈو میں کمپیوٹر 1969 میں ہم نے سودیشی ساخت کا کمپیوٹر تیار کیا یہ بھارت کا اولین کمپیوٹر تھا یعنی ISIJU انڈین اسٹیٹیکل انسٹیٹیوٹ نے اسے جو جادہ پوری یونیورسٹی میں ہے جی ایو یعنی جادہ پوری یونیورسٹی جادہ پوری یونیورسٹی کہاں پر ہے کلکتہ میں یہاں پر اس کے بارے میں تحقیق شروع ہوئی اور بھارت میں اس کے بارے تاٹا کنسلٹنسی سرویسز یعنی تی سی ایس نامی کمپنی کو 1974 میں امریکہ سے سافٹ ویئر سازی کے شعبے میں ٹھیکا یعنی کانکٹریکٹ حاصل ہوا یہ بھارت کی سب سے پہلی جو ہے کمپیوٹر پر کام کرنے والی کمپنی ہے ٹی سی ایس ٹارٹا کنسلٹنسی سرویسز اور یہ امریکہ سے پہلا ٹھیکا بھی انہوں نے حاصل کر لیا تھا بھارت میں سافٹ ویئر سنت کا آغاز ہو گیا اور کمپیوٹر کی وجہ سے سائنسی تحقیقات کی رفتار میں اضافہ ہو گیا ہے دیکھیں انیس سو چوریتر سے پچھتر سے جو شروع ہوئی تھی کمپیوٹر کے بارے میں تحقیقات وہ آج تو عام ہو گئی ہے انیس سو ستاسی اس وی میں امریکہ نے بھارت کو سوپر کمپیوٹر دینے سے انکار کر دیا یہ دیکھیں تحقیق میں ایک قسم کی امریکہ کی ہمیشہ سے آجارہ داری رہی ہے اور اسی لحاظ سے انہوں نے انیس سو ستاسی میں بھارت کو سوپر کمپیوٹر دینے سے منع کر دیا تھا راجو گاندی حکومت نے ملک کا اپنا سوپر کمپیوٹر بنانے کا فیصلہ کیا انیس سو اٹھاسی اس وی میں مرکزی حکومت نے پونہ میں سیڈ ایک یعنی سینٹر فار ڈیولپمنٹ آف ایڈوانزڈ کمپیوٹنگ نامی تحقیقی ادارہ کی قائم کیا ہے یہ بہت اہم ادارہ ہے اگر کچھ بچے اگر اس میں اگر ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں یہ جماعت دہم اور باروی کے بعد یہاں پر ایڈمیشن ہوتا ہے ایڈوانز کمپیوٹر کوڑ سے سکھا جاتے ہیں اور اس کے لئے انٹرنس اگزام بھی ہوتا ہے تو یہ کب خائم ہوا تھا انیس سو اٹھاسی میں کس نے خائم کیا تھا راجیو گاندی نے اس کا مخفاف نام کیا ہے سیڈ ایک کہاں پر خائم ہوا تھا پونہ میں انیس سو اکینو اس وی میں ڈاکٹر ویجے بھٹکر کی خیادت میں پرم آٹھ ہزار نامی سپر کمپیوٹر تیار کیا گیا یعنی بھارت کا پہلا سپر کمپیوٹر کا نام کیا تھا انیس سو اکینو میں خائم کیا گیا پرم آٹھ ہزار کس نے اس کی خیادت کی تھی ویجے ڈاکٹر ویجے بھٹکر اسے یاد رکھیں بھابا ایٹومک ریسرچ سینٹر بارک اس ادارے نے نیوکلیر فیزکس یعنی جہوری طبیعت سالیڈ سٹیٹ فیزکس ٹھوز طبیعت سپیکٹروسکوپی یعنی تیف فیمائی کیمیکل اینڈ لائف سائنسز کیمیائی اور حیاتی سائنسز جیسے موضوعات پر اہم تحقیقات انجام دی جہوری بھٹی کے تیاری کے خاطر سائنس دانوں کی تربیت کیلئے ٹریننگ اسکول خائم کیے گئے ہیں دیکھیں یہ بارک کی جو ہے اسکولرشپ بھی چلتی ہے اور تحقیقی ادارے بھی خائم کیے گئے ہیں اور یہ نیوکلیر سائنس میں بہت زیادہ کام کرتے ہیں انجینئرنگ آئی آئی ٹی انیس سو اکاون ایسوی میں مغرب ونگال کے خرق پور میں بھارت کے پہلے انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی آئی آئی ٹی قومی ادارہ برائے تقنیق کا خیام عمل میں آیا یہ بہت ہی اہم ہے آپ میں سے کئی بچوں نے اس کے بارے میں سنا بھی ہوگا تو آئی آئی ٹی کا خیام عمل میں آیا کب خیام ہوا تھا یہ انیس سو اکاون میں پہلا کہاں پر مغرب ونگال کے خرق پور میں ادارہ کا مقصد بھارت میں انجینئرنگ کے تمام شعبوں میں آلہ اور ترقیہ آفتہ تعلیم قرام کرنا تھا پاوائی ممبئی چیننائی کانپور کے بعد نئی دہلی کے انجینئرنگ کالوجو کو آئی آئی ٹی میں ضم کر دیا گیا اس ادارہ کے خیام میں سوویت روس امریکہ جرمنی اور یونسکو کی مدد لی گئی یعنی یہ جو ادارہ خیام کیا گیا تھا آئی آئی ٹی اس میں سوویت روس امریکہ جرمنی اور یونسکو نے مدد کی تھی آئی آئی ٹی اداروں کو خودمختار یونیورسٹیوں کا درجہ دے کر یہاں بی ٹیک اور ایم ٹیک کورسز شروع کیے گئے یعنی یہ جو آئی آئی ٹی کے جتنے ادارے ہیں کالجے سے وہ کیا ہے خودمختار یونیورسٹیز ہیں اور یہاں پر بی ٹیک ایم ٹیک کے کورس ہوتے ہیں اس کے علاوہ عالی تحقیقی کورسز بھی ہوتے ہیں آئی آئی ٹی کی خصوصیات میں اہلیتی انتیان کے ذریعے داخلہ مناسبی اور طلبہ کے لئے تحفظات شامل ہیں یعنی اس کے ایمپورٹنس کیا ہے آئی آئی ٹی کا اس میں ایک تو اہلیتی انتیان یعنی کامن انٹرنس ٹیسٹ ہوتا جسے جے ڈابالی وغیرہ اور اس کے علاوہ داخلے کے لئے مناسبی اور طلبہ کے تحفظات ہوتے ہیں انیس سو ستر اہ سے اسی کی دہائی میں اس ادارے کے طلبہ بڑی تعداد میں غیر ملکوں میں جانے لگے جس کی وجہ سے برین ٹرین یعنی عالی تعلیم یافتہ طلبہ کا مستخل طور پر دیگر ممالک میں چلا جانا اور وہاں جا کر بس جانا اور وہاں پر جا کر دیگر ممالک کو فائدہ پہنچانا جیسے کام شروع ہو گئے اور یہی ایک بھارت کے لئے بہت ہی غلط بات ہوئی تھی تو دوسرے ممالک کو ہجرت کر جانے کا جو مسئلہ پیدا ہو گیا تھا لیکن انیس سو نوود عیسوی میں صورت حال میں تبدیلی پیدا ہوئی انیس سو چورنو عیسوی میں گوہٹی آسام اور دو ہزار ایک عیسوی میں رورکی میں آئیٹی شروع کیے گئے دو آئیٹی کے قیام اور شروع ہوا تھا جو انیس سو چورنو میں گوہٹی آسام اور دو ہزار ایک میں رورکی میں آئیٹی شروع کی گئی انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ یہ بہت ہی اہم ادارہ ہے آپ نے شاید اس کے بارے میں سنا ہوگا دیکھیں گے ہم یہ آئیٹی کے بعد میں عالی سطحی انجنریوں کی تیاری کے بعد ماہر منتظمین منتظمین یعنی ایڈمنسٹریشن سمالنے والے جسے ایم بی اے وغیرہ کرتے ہیں بچے تو یہ منتظمین بنانے کے لئے مرکزی اور گجرات کی ریاستی حکومت نے احمد آباد میں آئی آئی ایم نامی ادارہ خائم کیا یہ پہلا بھارت میں ادارہ تھا جو احمد آباد میں خائم کیا گیا تھا اس ادارے کے خیام میں امریکہ کے ہاورڈ بزنس اسکول نامی ادارے نے مدد کی اب جو ہے یہ کولکتہ بنگلورو لکھناؤ کوزی کورڈ اندور اور شیلانگ میں آئی آئی ایم انڈین انسٹیٹیوٹ آف منیجمنٹ خائم کی گئے کہاں کہاں پر ہے پہلا احمد آباد اس کے بعد کولکتہ بنگلورو لکھناؤ کوزی کورڈ اندور شیلانگ ایف ٹی آئی آئی یعنی فلم انڈ ٹیلی ویزن انسٹیٹیوٹ آف انڈیا یہ فلم سازی سے مطالعہ باخدہ تعلیم دی جاتی ہے ہدایت کاری تلقیز یا تحذیب کاری ایڈیٹنگ اور اداکاری جیسی فلموں سے جڑے تمام پہلوں پر سائنسی اور تقنیقی تربیت دینے کا انتظام اس ادارے میں کیا گیا ہے پونہ میں اس ادارے کو پربات فلم کمپنی کا ورثہ حاصل ہوا یعنی سب سے پہلا ادارہ یہ پونہ میں تھا ابھی بعد میں یہ نویڈا دہلی میں اور بینگلور وغیرہ اور مدراز کے علاقوں میں بھی اس کے اور انسٹیٹیوٹ خیام کیے گئے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ڈیزائن این آئی ڈی 1961 اسوی میں سنتی ڈیزائن انڈسٹریل ڈیزائن کے موضوع پر تعلیم دینے کے لیے احمد آباد میں اس ادارے کا خیام عمل میں آیا یہ بہت ہی امپورٹنڈ ہے فیشن ڈیزائننگ سے مطالق اس ادارے نے 1963-64 میں بیسک ڈیزائن گرافک ڈیزائن اشیہ کی ڈیزائن ویجول کمیونکیشن کی کورسز شروع کیے یعنی اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جسے کہ گرافک ڈیزائن بیسک ڈیزائن اشیہ کی ڈیزائن ویجول کمیونکیشن وغیرہ کی کورسز بھی یہاں پر شروع کیے گئے اور اس کی وجہ سے ٹرانزسٹر کیلکولیٹر کے ڈیزائن انڈین ائرلائنز اور اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے نشان امتیاد لوگوں تیار کیے گئے تحقیقی ادارہ یعنی شعبہ اطیب آزادی کے بعد شعبہ اطیب میں تحقیقات کے لیے انیس سون پچاس عیسوی میں انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ آئی سی ایم آر کا خیام عمل میں آیا اس ادارے کو ملکی یونیورسٹیوں میڈیکل کالیجوں سرکاری غیر سرکاری تحقیقات اداروں کو تحقیقات کے لیے تعاون رہنمائی معاری امداد فرام کرنے کے ذمہ داری سوپی گئی ملک بھر میں مختلف بیماریوں پر تحقیقات کے لیے چھبیس مراکز قائم کیے گئے اس ادارے کی تحقیقات کے وجہ سے ٹی بی اور کورڈ جوزان پر خوابو پانا ممکن ہو گیا اب دیکھئے یہ جو آئی سی ایم آر ہے یہ میڈیکل سے متعلق تحقیقات کرتا ہے اور پورے بھارت میں اس کے چھبیس مراکز ہے اس میں الگ الگ بیماریوں کے لیے ویکسن تیار کرنے کا کام بھی کیا جاتا ہے اس شعبے میں ترقی آفتہ طبی تعلیم اور تحقیق کو رواج دینے کے لیے آل انڈیا انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسز یعنی ایمز نامی ادارہ خائم کیا گیا اس ادارے کو طبی سائنس میں گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن نساب کے تعلیم ذمہ داری سوپی گئی یعنی جو آئی سی ایم آر نے کیا کیا تھا اس میں اور زیادہ ترقی کرنے کے لیے سے اور رواج دینے کے لیے ایمز کا یعنی آل انڈیا انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسز کا خیام عمل میں آیا اس ادارے کو طبی سائنس میں گریجویشن پوسٹ گریجویشن کے نساب کی یعنی تعلیمی ذمہ داری سوپی گئی اس ادارے کے خصوصیات میں طبی سائنس کے بہت سے شعبوں میں گریجویشن پوسٹ گریجویشن کی تعلیم دینے والے کالوجوں تحقیقاتی سہولیت کے حامل کالوجوں طبی تحقیق کے بہترین سہولتیر عوامی اسپتال شامل ہے اس ادارے نے عوام الناس کو مناسب داموں میں طبی موالجے کی فراہمی نرسوں کی تربیت کے لئے الہدہ کالوج دل کی بیماریوں دل دماغی امراض اور آنکھے کے موالجے کے لئے سوپر اسپیشلٹی مراکز قائم کیے حکومت نے طبی شعبے کی ترخی کے لئے انیس سو اٹھاون میں میڈیکل کونسل آف انڈیا کہ دوبارہ تشکیل کی اس ادارے کو طبی تعلیم کے میارے کے تعین اور اس کی نگرانی اور جانچ کی ذمہ داری سوپی گئی اب دیکھیں یہ بہت اہم ادارہ ہے یہ بیمارے سے متعلق یہاں پر تحقیق ہوتی ہے دماغی آنکھوں کی بیماری اس کے علاوہ سوپر اسپیشلٹی ہسپیٹلز وغیرہ بھی یہاں پر خائم کیے گئے اور اس کے مناسبت سے پورے بھارت میں یہ سب سے اہم ادارہ تصور کیا جاتا ہے چلی دیکھتے ہیں اس میں کچھ اہم چیزیں بھی ہیں جسے کہ آئیوروید یعنی نیچروپیتھی یونانی اور ہومیوپیتھی یہ بھی مالجات کے طریقے ہیں انیس سو انستر میں سینٹرل کونسل فار ریسرچ انڈین میڈیسن اور ہومیوپیتھی نامی ادارے کی بنیاد تین نئے ادارے خائم کیے گئے یعنی سینٹر کونسل فار ریسرچ ان یونانی میڈیسن سینٹر کونسل فار ریسرچ ان ہومیوپیتھی سینٹر کونسل فار ریسرچ ان یوگ اور نیچر کیر یہ تین نئے ادارے خائم کیے گئے تھے انیس سو انیس سی میں ان اداروں کو مطالقہ مدالجاتی تاریخوں کی مطالق امراض پر تحقیق جانج دماؤ کی توسیق کی ذمہ داری سو پی گئی سرطان یعنی کینسر سے مطالق ٹیم ایڈوانز سینٹر فار ٹریٹمنٹ ریسرچ ان ایڈوکیشن ان کینسر تارٹا میموریل سینٹر کی ایک شاخ ہے اب یہ کہ یہ تارٹا میموریل سینٹر یہ بھارت کا کینسر کے اوپر ریسرچ کرنے سب سے بڑا ادارہ ہے کینسر یعنی سرطان کے علاج تحقیق اور سرطان سے مطالق تعلیم کے لئے اس ادارے کو خومی سطح پر مرکزی حیثیت حاصل ہے تحقیق ادارے برائے زراد بھارت میں زرادی تحقیق ات کا آغاز 1905 میں ہی ہو چکا تھا زرائی شعبے کا فروغ ساز و سامان سلیس تجربہ مٹی کی سائن زرائی سائن معاشی نوات کی سائن وغیرہ جیسے شعبوں کے ذریعے یونیسٹی نے اپنے کاموں کا آغاز کی یعنی زیراعت کے معنی صرف یہ نہیں کہ پیڑ پاو دیبل کے اس کے ساز و سامان مٹی کی جانچ زرائی جانچ معاشی نوات ان تمام چیزوں پر تحقیق ایک اہم حصہ ہوتا ہے اس ادارے کے صدر دفتر دہلی میں کتب خانہ بھی ہے جو ملک کا سب سے بڑا زرائی کتب خانہ ہے یعنی اس کے اوپر بڑے پیمانے پر کتابیں لکھی گئی ہے جو یعنی اس ادارے میں کیا ہوا بڑے پیمانے پر تحقیقی کام شروع ہوئے اور جس کی وجہ سے بھارت کی کسانوں کو زراعت کے شعبے میں مدد ملی اور اس سے کسانوں کو بڑے پیمانے پر فائدہ پہنچا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلی